لینگویج ڈیویلمنٹ ان پاکستانی اربن سکول لینگویسٹک ڈائیورسٹی اربن سیٹنگ مجھے اس موڈیول میں آپ سے جو شہری سکول ہیں ان میں لینگویج ڈیویلمنٹ کی سیچویشن کے بارے میں بات کرنی ہے شہری سکولوں میں ڈائیورسٹ پاپولیشن ہوتی ہے سٹوڈنٹ فرم ویریس کلچرل انڈ لینگویسٹک بیکگراؤنڈ تو مختلف بیکگراؤنڈ سے زبانوں کے بیکگراؤنڈ یعنی رورل ایریا سے یا ڈیفرنٹ ریموٹ ایریا سے بچے شہروں میں آتے ہیں اور ان کی لینگویج ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ان میں وہ مختلف بیکگراؤنڈ لے کر آتے ہیں تو رچنس آف لینگویج سپوکن جیسے انگلیش اردو ارابک اور مور یعنی پاکستان میں جو زبانی ہیں بولی جا رہی ہیں وہ وہ لے کر آتے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے ایک لینگویج انوائرمنٹ کے لحاظ سے یہ رچ انوائرمنٹ ہوتا ہے لیکن ان کو چیلنجز اور اپورچونٹیز کے حوالے پراہم کرنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے لینگویسٹک ڈائیورسٹی کی وجہ سے لینگویج بیریئرز اور کلچرل ایکسچینج یہ کیا ہے پوٹینشل لینگویج بیریئرز ہیں جو لینگویج ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں انگلیش لینگویج 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 ایسا انوائرمنٹ میں جہاں ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر سکیں ٹیچرز کے ساتھ اور اپنے پیرز کے ساتھ اس طرح کا انوائرمنٹ ان کو فراہم کیا جاتا ہے جس میں وہ لینگویج سیکھ سکیں تو لینگویج دولمنٹ میں کلچرل ریسپونسیونیس کا بھی کافی اہم کردار ہے تو کلچرل ریفلیکشنز ہر بچہ جو ڈیفرنٹ کلچرز سے آتا ہے وہ اپنے کلچرز کو ریفلیکٹ کرتا ہے اپنی لینگویج میں اپنے ڈائلیکٹ میں اور وہ ویلیوینگ سٹوڈنٹس کلچرل بیکگراؤنڈ لہٰذا لینگویج سکھانے کے لیے تیچرز کو ان کو ویلیو دینی چاہیے ان کے کلچرل بیکگراؤنڈ کو اور ان کے ایکسپیرینسز کو اور ان اربن پبلک سکول ویڈا ڈائیوز سٹوڈنٹ پاپولیشن تیچرز جو ہیں وہ ان کے کلچرز سے لٹریچر کو شامل کر کے ان کو لینگویج ان کی ڈیویلپ کر سکتے ہیں کریکلم میں اور سٹوڈنٹس کو بھی اللہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی لینگویجز کو اپنے کلچرل کے پرسپیکٹیو میں یعنی اپنے کلچر کے لحاظ سے اس کو ڈیویلپ کریں فیملی ان کمیونٹی انگیجمنٹ دیکھیں بچے کی ایجوکیشن میں اس کی لینگویڈ ڈیویلپمنٹ میں سکول کمیونٹی فیملی یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ سب مل کر ایک رول ادا کرتے ہیں سو انگیجنگ فیملیز ان کمیونٹی اس کا رول بہت اہم ہے بینفیٹ آف ہوم لینگویج سپورٹ تو اگر پیرنٹس بچے کی لینگویڈ ڈیویلپمنٹ میں سپورٹ کریں گے تو وہ بچے کی لینگویڈ ڈیویلپمنٹ بہت holy ہوگی اور بڑی mature ہوگی اور involving community members as language resources लینگویج ا چاہیے اور reading activities and language ر Low-ombres جو ہے material اچھایا کرنا چاہیے سٹوڈنٹس کی language development میں technology and language development language development میں اب technology کا ویسے تو سب subjects میں language یا ان کی development میں یا ان کی teaching میں use ہوتی ہے لیکن language development میں technology کا role بہت گہرا ہے اور schoolوں میں language development کے لیے technology کا use اب بڑھتا جا رہا ہے so educational apps language learning platforms to enhance their language skills so language کے جو انٹر اکٹیو platforms ہیں ان کو use کیا جا رہا ہے اور teachers utilize interactive language learning apps so teachers بھی اس کو انٹر اکٹیو learning apps use کرتے ہیں اور that offer personalized language activities اس میں بچوں کو انفرادی طور پر ان کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے یہ apps بھی کام دیتی ہیں professional development for teachers on going professional development for teacher is very important یہ دیکھیں professional development continuous process ہے teachers کی professional development ہر وقت جاری رہنی چاہیے اور ان کے teaching language teaching skills کو بڑھانے کے لیے بھی اس کا role بڑا important ہے تو teacher receives training on cultural responsive teaching practices تو culture کے لحاظ سے اور مختلف languages کے لحاظ سے وہ اپنی training receive کرتے ہیں اور language assessment strategies بھی ان کو سیکھنی چاہیے کیونکہ language کی assessment جو ہے وہ different ہوگی دوسرے سبجیکٹ سے اس میں listening, speaking, reading and writing ان چاروں components کو cover کرتے ہوئے assessment ہونی چاہیے اور techniques for specific language which needs their students تو students کی جو needs ہیں ان کے لحاظ سے بھی assessment کی techniques use کرنی چاہیے تو یہ تھا urban schoolوں میں language development کے جو practices ہیں جو environment ہے اس پہ میں نے آپ سے بات کی ہے